اسلام علیکم سرات مستقیم چینل میں خوش آمدید آج 29 سپٹمبر 2018 ہے 19 محرم 1440 اسلامی تاریخ ہے دوستو میں آپ سے شیر کر رہا ہوں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں گولڈ ریٹ اور ریال ریٹ یہ تمام معلومات الگ الگ ویڈیوز میں میں انشاءاللہ آپ سے شیر کروں گا میرے چینل سرات مستقیم کو سبسکرائب کر لیں بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا تاکہ جیسے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پر آپ کو مل سکے دوستو سعودی سیکیورٹی اداروں نے ایسے تمام افراد جو کہ غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں موجود ہیں ان کے خلاف جو آپریشن چل رہا ہے اس کے بارے میں آج تازہ ترین ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس کی تفصیلات میں آپ سے شیر کر رہا ہوں اس ریپورٹ کے مطابق ابھی تک اٹھارہ لاکھ آٹھ ہزار دو سو تین غیر قانونی غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے ان میں سے تیرہ لاکھ ستاسی ہزار دو سو بیس افراد جو کہ اکامہ قوانین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں یعنی وہ ان کے پاس یا تو اکامہ ختم ہو چکا تھا یا ان کا اکامہ نہیں تھا وہ تمام افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں جبکہ دو لاکھ چھاسی ہزار ایک سو چودہ ایسے افراد گرفتار کیے گئے ہیں جو کہ وزارت عمل کے قوانین پر عمل نہیں کر رہے تھے یعنی اپنے کفیل یا اپنی کمپنی کے پاس کام نہیں کر رہے تھے یا اپنے اکامہ کے معنی یعنی پروفیشن کے لحاظ سے کام نہیں کر رہے تھے ان افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے مزید یہ بتایا گیا ہے کہ ایک لاکھ چونتیس ہزار آٹھ سو ستر غیر قانونی طور پر سعودی عرب کی جو بورڈر ہے اس کو کروس کرتے ہوئے افراد کو پکڑا گیا ہے دوستو اب جو بات آپ حضرات سے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اس میں ایسے تمام افراد کے لیے ایک اہم پیغام ہے جو کہ محلت یا ٹائم کا مسلسل انتظار کر رہے ہیں ان کے سمجھنے کی بات ہے لہٰذا اس بات کو وہ غور سے سنیں دوستو ابھی تک دو لاکھ ستنوے ہزار ایک سو چھپن افراد کو ان کے جرائم کے لحاظ سے قانون کے مطابق سزائیں دے دی گئی ہیں جبکہ دو لاکھ پچپن ہزار سات سو تینتیس افراد کا رابطہ ان کے سفارت خانوں سے کرا دیا گیا ہے تاکہ ان کے سفری کاغذات یعنی ٹریول ڈاکومنٹس دیار کیے جائیں اور ان کو اس کے بعد سعودی عرب سے ڈپورٹ کر دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ تین لاکھ چودہ ہزار ایک سو چھا سٹھ افراد کے تمام سفری کاغذات مکمل ہو گئے ہیں اور وہ اپنے ٹکٹ کا انتظار کر رہے ہیں جیسے ہی ان کو ٹکٹ ملتے ہیں ان کو سعودی عرب سے ڈپورٹ کر دیا جائے گا جبکہ ابھی تک چار لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب ایسے افراد جو کہ غیر قانونی طور پر پکڑے گئے تھے ان کو ان کے ملکوں میں ڈپورٹ کر دیا گیا ہے مزید جو اہم ترین معلومات آئی ہیں وہ دو ہزار سات سو بیس ایسے افراد پکڑے گئے ہیں جو کہ غیر قانونی افراد کو رہائش سفر اور ملازمت کی سہولت فرام کیے ہوئے تھے جس میں 691 شہری بھی شامل ہیں لہٰذا ان افراد کے خلاف سخت قانونی کاروائی شروع کر دی گئی ہے کیونکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے مسلسل یہ ہدایت جاری کرتے آئے ہیں کہ ایسے افراد کو کسی صورت میں نہیں چھوڑا جائے گا جو کہ غیر قانونی افراد کو سفر کی رہائش کی اور ملازمت کی سہولت فرام کر رہے ہیں دوستو جوازات نے سوشل میڈیا پر چلنے والی ایسی تمام خبروں کی تردید کر دی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ مخصوص پیشوں پر جوازات اکامہ فیس میں کمی کر رہی ہے یا نہ لینے کا اعلان کر رہی ہے ڈائریکٹر جنرل جوازات نے کہا ہے کہ یہ سب تمام افوائیں ہیں اس بارے میں کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا ہے اس کا بقائے اگر کوئی اس طرح کی خبریں آتی بھی ہیں تو بقائدہ اس کا سرکاری سطح پر اعلان کیا جائے گا ایک اور خبر جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چل رہی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سعودیہ میں موجود غیر ملکیوں کو اب اقامہ نہیں بنانا پڑے گا یعنی انہیں فیس نہیں پے کرنی پڑے گی اور ان کو مستقل رہیش کی صورت میں ہر سال پانچ سو ریال دینا ہوں گے تو اس سلسلے میں ڈائریکٹر جوازات نے مزید کہا ہے کہ یہ سرہ سر غلط خبریں اور جھوٹ پر مبنی ہیں لہٰذا پاسپورٹ آفیس ایسی تمام خبروں کو رد کرتا ہے ریاد سے خبر آئی ہے کہ المطارات الریاد کمپنی نے کنگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر مسافروں کو چیکنگ زون کے مزید فیسلٹیز وہاں دے دی ہیں یہ کام اب دو مرحلوں میں وہاں انجام پایا کرے گا مسافروں کی عام دورفت کو اس کا ڈسپلین قائم کرنے کے لیے تاکہ وہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی مشکلات نہ ہو چیکنگ کے آلات میں مزید اضافہ کیا گیا ہے اس سلسلے میں تمام انٹرنیشنل جو لاو ہیں ان پر پبندی کی جائے گی اور اس سلسلے میں مسافروں کے لیے کافی اہم سہولیات کنگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر فراہم کر دی گئی ہیں دوستو وزارت عمل کی چھاپا مارٹ ٹیموں نے ریاض ریجن کے مختلف علاقوں میں جیسے الخرج، افلاج، وادی دواسیر، الظلفی، الغاد، المجمع، شراکی، المزاحمیہ، دوادمی، السلیل، افیف اور اس طرح سے مختلف جو علاقے ہیں تمیم وغیرہ کی وہاں پر وہاں کے تجارتی مراقض پر چھاپا مار کر ایک سو تیس خلاف ورزیاں ریکارڈ کی ہیں ایک سو پندرہ دکانوں پر چھاپے مارے ہیں اور متعدد دکان کے مالکان کو جرمانے بھی جاری کر دیے گئے ہیں بلبرشی روڈ پر ٹریفک حادثے میں دو نوجوان حلاق اور تیسرا زخمی ہو گیا ہے اہلال احمر کے حلکار جائے وکور پر پہنچے تو انہوں نے حلاق اور زخمی ہونے والوں کو ہسپٹل پہنچا دیا ہے دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں گے اس کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کری گا اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اسلام علیکم